پولواما سے ابھی نندن تک پاکستان نے کیسے بھارتی بیانیے کو شکست دی یورپین جنیدے موڈرن ڈیپلومیسی نے حقائی کھول کر بیان کر دیئے یورپین جنیدے کے مطابق پاکستانی حکومت آئی ایس پی آر اور بھی گیا نے بھارتی بیانیے کو تباہ و برباد کر دیا آئی ایس پی آر نے بحیثیت مرکزی ادارہ بروقت اطلاعات سے بھارتی بیانیے کی دجھیاں بکیڑ دیں بھارتی حکومت میڈیا نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا بھارتی حکومت نے بالا کورٹ میں دہشتگرد کیم تباہ تین سو دہشتگرد مارنے کا بھی دعویٰ کیا مگر بھارت کے دعوے جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے جریدے کے مطابق بھارتی سرجیکل اسٹرائک کو عالمی میڈیا نے کچھ دیر بعد ہی جالی قرار دے دیا نیو یارک کیم نے لکھا بالا کورٹ میں کوئی دہشتگرد کیمپ نہیں تھا بھارتی میڈیا جالی سرجیکل اسٹرائک پر جشن مناتا جبکہ پاکستانی میڈیا سچ دکھاتا رہا بھارتی پروفیسر روہت چوپڑا نے اپنے میڈیا پر تنقید کی یورپین جریدے کے مطابق پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کے پروفیگنڈے کا جواب حقائق کی کھوچ سے دیا حبل وطنی سے سرشار پاکستانی میڈیا بھارتی بیانیے پر جیسے حملہ آور تھا پاکستانی میڈیا مسلسل عمران خان کی امن اور مذاکرات کے پیغام کا پرچار کرتا رہا پاکستان نے مذاکرات کے لیے جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ ٹریہا کیا پاکستان حکومت اور آئی ایس پی آر نے غیر جانبدار رہ کر حقائق بیان کیے پاکستان کشیدگی بڑھانے کے خلاف خبردار میڈیا امن کا پرچار کرتا رہا پاکستان نے دو بھارتی تیارے ہی نہیں جھوٹے بھارتی بیانیے کو بھی تباہ کیا بھارتی جنرل عطا حسنین آئی ایس پی آر کے ہاتھوں بھارتی بیانیے کی شکست تسلیم کر چکے بھارتی جنرلوں نے بیانیے کی جنگ میں آئی ایس پی آر کی جیت اور کردار کو بھی تسلیم کیا پاکستانی بیانیے کی جیت کی بنیادی وجہ سچ اور حقائق پر انحصار ہے